موسیقی بھائیس کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہمارے جائے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نامیر احمان انور اور میں ہوں محمد سے اور میں ہوں لفر اکباہ اور بھائی دیکھنے جا رہے ہیں اپسوڈ سکس کا بھائی نیکس بار پچھلے بار میں جیسا آپ نے بھائی دیکھا کہ ایک بار بھائی جانے والی باتیں کہہ رہتے ہیں لیکن بھائی شریف رام جی نے بھائی ایک بات سمجھایا اور یہ چیزیں سا سا چلنی ہے ہستا ہستا بھائی جب ٹائم گزرے گا تو ہر چیز بہتر ہو جائے گی لیکن یہ کہ دیکھتے ہیں بھائی اور دوسری بات یہ کہ بھائی تھوڑا لائٹ کی پرابلم چار رہی ہے تو آپ سمجھے گا آپ بولتے ہیں اچھا آئے لوگوں کے جب میں نے دیکھا کہ دوسرے چینل کے لئے لائٹ ٹھیک ہے اس کے لئے نہیں ٹھیک تو وہ بھائی یہ دوسرا نا یہ کمپیوٹر پر یہ ایڈٹ ہوتی ہیں لائپ ٹوپ پر تو موبیل پر اگر ہوتی ہوتی تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہونے کی ہاں تو خیر دیکھتے ہیں ویڈیو اور کرتے ہیں اسٹر آب چھاکا پربھاو دکھائی دیتا ہے شک شامید یا جس منوشے میں سنسکار نہیں ہوتے وہ منوش منوشے ہو کر بھی نہ ہونے کے برابر ہے گرودیف جیون میں سنسکار کا کیا مہتو ہے رام مورتی میں پتھر کا کیا مہتو ہے سب ہی پتھر مورتیاں کیوں نہیں ہے سب ہی پتھروں کی پوجہ کیوں نہیں ہوتی جس پتھر میں سنسکار ہوتے ہیں اسی پتھر سے ایشور کی مورتی بنائی جاتی ہے اور یہی سنسکار منوشے کو پریوار کے سماج کے دیش کے یوگی بناتے ہیں سنسکاروں کے پریوگ سے دش بھی امرت بن جاتا ہے سنسکار؟ سنسکار کیا ہے گرودیف؟ باتا پتا کا آدھر کرنا گرو کا آدھر کرنا ان کا سممان کرنا ان کی ہر آگیاں کا پالن کرنا بے سہاروں کو سہارا دینا اور اتی اچار کا ڈمن کرنا یہ سنسکار ہے اور شکشہ گران کرنا یہ بھی ایک سنسکار ہے صحیح باتا ہے شکشہ کے ساتھ پد ہیں کون گونج ہے گرو دیف؟ گرو جنوں کی سیوہ کرنا گرو جنوں کے مک سے نکلے ہوئے پرتیخ واقعے کو سننا سنے ہوئے گیان کو گران کرنا گران کیے ہوئے گیان کا چندن کرنا منن کرنا اور ترک و ترک سے ارث گیان تک پہنچنا اور تک تو گیان کو پانا جو ان ساتوں سیڑھیوں کو پار کر لیتا ہے وہ گیانیوں میں شریشت ہو جاتا ہے سیتہ سچ میں ہمارے پریوار کے لیے بہت شب ہے بھرمی وشید وہ ہمارے جیون میں کیا آئی ہمارا جیون ہرا بھرا ہوں آپ تپ کرنے گئے ہوئے تھے اس بیچ ہمیں یہ ارمیلا ہوں میرے چھوٹے بھائی کچھ لوچ کو شروط گرتی اور مانوی ہوئے پرن تو سیتہ کہا ہے سیتہ شیفدن اس کے ککش میں ہوگی مہاشی مہا لکشمی اور بشنوں کا ہے یگ یگ کا سنگ انوراگی من پر چڑھا امر پریو کا رنگ مہا لکشمی اور بھائی کھٹا امر پریو امر پریو مہا لکشمی اور باپر مہا لکشمی اور بھائی کچھ عند سپس وہ شب ہے موسیقا 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 کشت بج جی بہیا سانکاشنگری کے راجات دنوال آج کے وشیر سکتی تھی جانتا ہوں ان کا وشیر تھیان دکنا آسان مکرد موسیقا آئیے راجہ ستنوال آپ بھی شیو دھنوش کی پوجا کیجئے موسیقا 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 میں نے انمان لگایا ہے اس کا ایک ماتر کارن یہ پویتر شیف دھنوش ہے اس پویتر شیف دھنوش کے کارن ہی آپ کی مطلہ نگری سمرت ہے اب میں اپنی ساکنش نگری کو سمرت بنانے کے لیے اس کو وہاں لے کر جاؤں گا کیا آپ یہ شیف دھنوش ہے لے جا پائیں گے بہر شیف کیا آپ کو میری شمطہ پر کوئی سندے ہے کیا آپ کو مطلہ کیا آپ 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 کیا نا بھائی نا در لب شیو دھنوں کٹھن اٹھانا کنتو نا پٹھن سودھن وامانا بل پوروک بہبار اٹھانا دھنش گیا کن جتنا ہی لایا رادہ سودھن وامانا شیو دھنوش کی یہی وشیشتہ ہے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا ہم تو آپ کو پہلے ہی سنکیت کر رہے تھے دھمریشی نے بھی آپ کو کہنا چاہا پرنتو آپ سنکیت سمجھ نہیں گئے میں سمجھ نہیں پایا یا آپ نے مجھے سمجھانے کی چیستہ نہیں کی مہارا جنک آپ نے میرا اطمان کیا ہے اپہاس اڑایا ہے آپ نے میرا کیسے میں اس کا پرتشود لے کر رہوں گا سوامی جوٹ جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے بلکل بھئی اب دیکھیں تو شریرام جی بھئی اپنا ان کو شکشہ مدھی ہے بہت زیادہ گروہ دیو جی دے رہے ہیں بھئی کیونکہ یہی چیزیں سب سے پہلے ہوتی ہے سب سے بڑی بھائی بھائی ہے آپ دیکھ لیں کہ یہی چیزیں گروہ دیو جی ان کو سٹارٹ سے بتا رہے ہیں جو آپ کے گروہ ہیں آپ کے مطا پیدہ ہیں جو بھی آپ سے بڑے ہیں آپ نے ان کی سب سے پہلے رسپیکٹ ہنی ہے اور یہ سب سے بڑی سیلودن کے لیے سب سے بڑی یہی بات ہے کہ سٹارٹ سے اس کو بھئی بتایا جائے لیکن یہاں پر اگر شریر رام جی کو دیکھ لیں کہ ان کو سٹارٹ سے جو شکشہ ملی ہے چاروں بھائیوں کو بھائی اور باقی بھی ان کے ششی ہیں گروہ دیو جی کے تو میں ساتھ ساتھ لیں گے جو شروعات ہوئی ہے سٹارٹ ہوا ہے وہ سب سے بہتر ہوا ہے کہ آپ کو کیسے شکشہ ملتی ہے جس پر آپ عمل بھی کرتے ہیں لیکن عمل تو وہ ضرور کریں گے کیونکہ اب دیکھو ایک رام ہے اب وہ جانے کی زد بھی کر رہتے ہیں بھائی ٹھیک بات ہے بچے ہیں بچارے بالک ہیں تو فسٹ ڈے تھا ان کا اور ماتا پتا اتنا ان سے پیار بھی کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو بھائی ہینڈل کر لیا اور مینج کر لیا آپ وہ خوش ہیں اور ایک مطلب کہ جتنا ہو سکے گروہ جی ان کو سکھائیں گے وہ سیکھیں گے بھی بالکل آپ اگر دوسری سیڈ کے اوپر آیا جائیں تو بھائی سیتہ جی آپ نے دیکھ لی بھائی بڑی ہو گئی ہے اور ساتھ ہی ایک نیا بندہ بھی ایک مہان ہستی آئی تھی دنش اٹھانے آئے وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بھی اتنے مسلم سہل ہیں آپ کے ادھر مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ دنش جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اس وجہ سے لہذا میں اس کو اٹھا کے لے جانے لگا ہوں وہ بات ان کو کھارے لگا تھا اس چیز کے اوپر کہ بھائی آپ نہ لے جائیں لیکن وہ اس نے جزباد میں آ کر کیسے پہلے ایک آن سے اٹھانے لگا تھا نہیں اٹھایا گیا پھر اس نے بھائی دونوں لیکن پھر بھی لیکن اس کی چیز کے اوپر بھائی وہ بہت پریشان ہے کہ ہم نے آئیتا کسی مراج پر کر رہا ہے ہاتھ نہ پہنچے تو کوڑی کیا بہت 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 بھائی 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 آج ختم تو وہاں کچھ نہیں گیا بھائی مراج نے بھی اچھا جواب دیا گیا ہم بتا تو آپ کو رہے بھائی بھائی باقی پہ چار بیٹیاں ہیں ادھر بھی اور وہ بھی بہت مطلب خوش ہیں اس چیز کے اوپر ہاں اپنے گھر میں کھین کھول بھائی یہ چیز بھائی آپ سسٹم چال رہا آگے ہاں آپ دیکھتے ہیں یہ چیزیں آگے آگے بھائی دیکھتے جائیں تو مزید پتہ چلتا جائے گا لیکن یہ کہ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی گی جیسے آپ کو ماں بھارت میں آپ نے بہت بہت چیزیں سیکھنے کو ملی یا دیکھی وہی چیزیں آپ پیتر بھائی رمین میں بھی یہی چیزیں ہیں لیکن یہ کہ ملتے ہیں نیکس پار میں تب تک کے لیے گوڑ بائی ٹیک کیا